دین دنیا چینل حدیوں کا سب سے بڑا گڑ سمجھا جاتا ہے اس شخص جس کا نام سنی ہے تعلق رکھتا ہے چین سے اس کا سوال جہاں ایک جانب اسلام پر تنقید لگتا ہے تو وہیں یہ بھی امید دیتا ہے کہ اب شاید چین میں بھی مذہب کے بارے میں آگاہی پھیلنا شروع ہو چکی ہے کیونکہ چین ایک واحد ملک ہے جہاں مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو، عیسائی، بودھ یا کسی بھی مذہب کے مملک کو آج تک اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ملی جو ایسا کرتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے مگر بدلتے دور میں جہاں انٹرنیٹ تک سب کی رسائی عام ہے وہاں اب یہ امید ہو چلی کہ شاید چین میں بھی مذہب کے بارے میں تجسس رکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے آپ اس شخص کا مختصر سوال سنیے پھر ڈاکٹر زاکر نائک کی زبانی آپ کو مردوں کی چار شادیوں کی اجازت سے متعلق اسلام کی حکمت سے آگاہ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ سننے والوں میں سے کسی شخص نے ایک سے زیادہ اشادیاں کر رکھی ہیں تو ہمیں ایک کومنٹس میں ضرور بتائیے لکٹر زاکر نائک نے سنی کو بتایا کہ آپ سمیت کئی ایسے غیر مسلم ہیں جنہوں نے مسلمان مردوں کی ایک سے زیادہ شادیوں پر ہمیشہ اعتراض کیا مگر میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام روح زمین پر وہ واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ایک ہی شادی کرو چار کی اجازت دی گئی ہے مگر اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ ایک شادی کرو اگر آپ کوئی بھی دوسرے مذہب کی کتاب پڑھیں تو کوئی کتاب نہیں کہتی کہ ایک ہی شادی کرو اگر آپ رامائن پڑھیں تو شری رام کے والد درشت کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی شری کرشن کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ بیویاں تھی اگر کرشنہ کی سولہ ہزار سے زیادہ بیویاں ہو سکتی ہیں تو پر مسلمانوں کی صرف چار کیوں نہیں ہو سکتی یہ ایسا سوال ہے جس کا کسی بھی ہندو کے پاس کوئی جواب نہیں جب آپ پرانا اہد نامہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کی تین بیویاں تھی حضرت سلیمان کی ساتھ سو بیویاں تھی تو یہودی، عیسائی اور ہندو کتابوں کے مطابق آپ جتنی چاہیں شادیاں کر سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اگر کرشنہ سکسٹین تھاؤزن ون ہننڈر ایٹھ وائز تو کیونکہ مسلمیں مکسیمم پھر اگر آپ تیسٹیمنٹ کرتے ہیں جویش سکرپچرز ابراہیم اگر بیبیل پیس بے اپنیم اٹھ سری وائز سولیمن اٹھ سیون ہنڈر وائز روکٹر زاکر نایت نے سنی کو بتایا کہ مذہب نے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی نہیں لگائے بلکہ ان مذاہب کے بڑوں نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں یہودی ربی گریشرم بن یہودہ نے کہا تھا کہ ایک ہی شادی کرنی چاہیے یہودی ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے عیسائیت اور بائبل کے مطابق آپ جتنی چاہیں شادیاں کریں مگر چرچ کہتا ہے کہ ایک ہی شادی کرنی چاہیے ہندو ماتا اور آمائن کے مطابق ہندو جتنی چاہیں شادیہ کر سکتے ہیں مگر انیس سو چون میں ہندوستانی حکومت نے پابندی آئیت کی اور کہا کہ ہندو کو ایک ہی شادی کرنی چاہیے دوسری نہیں انہوں نے ہندو سپیشل میرچ ایکٹ متعارف کر آیا ہم نے تمام بڑے مذہب کی بات کی اب قرآن پاک کو بھی دیکھتے ہیں قرآن پاک کی سورہ نسا میں لکھا ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہے وہی سہی یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب ہے یعنی مسلمان چاہے تو چار شادیاں کر سکتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اگر چاروں میں انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی شادی کرو یا اسٹیٹمنٹ کی کہ ایک ہی شادی کرو یہ اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب میں نہیں کہا گیا اور انصاف سے یہ مراد ہے کہ ایک بیوی کو جتنا وقت دیا ہے باقی سب کو بھی اتنا ہی وقت دینا چاہیے ایک کے لیے کوئی چیز لائے ہے تو باقیوں کے لیے بھی لائے یعنی سب کے ساتھ برابر صورت کی شرط ہے تب ہی مسلمان مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے ورنہ نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ اب ہم سائنس اور منطق کی طرف آئیں تو دیکھیں کہ ایک شخص کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کیوں دی گئی تو یہ ایسے ہے کہ قدرتی طور پر مرد اور عورتیں ایک برابر تناسب کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں مگر آپ کسی بچوں کے ماہے ڈاکٹر سے پوچھے تو وہ بتائے گا کہ بچیوں میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اس لیے بچیاں پیدا ہوتے ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں بچے نہیں ہوتے اس لیے وہ زیادہ تعداد میں مرتے ہیں جنگوں، حادثات، شراب نوشی، نشے سے عورت کی نسبت مرد زیادہ مرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں مردوں کے مقابلے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے آج بھارت ہی ایسا ملک ہے جہاں عورتوں کی نسبت مردوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ اس لیے ہے کیونکہ عورتوں کو بھارت میں بوجھ سمجھ کر اتار دیا جاتا ہے بچیاں ماں کے پیٹ میں ہوتی ہیں اور ابواشن ہوتے ہیں بھارت میں ہر روز دین ہزار کے قریب ابواشن اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ پیدا ہونے والی بچیاں ہیں بچیوں کو جہیز دینے کے خوف سے مار دیا جاتا ہے اس طرح سے حساب لگایا جائے اور تعمل لادو حکومت کے مطابق اگر ہر روز دس بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان میں سے چار کو پیدا ہونے کے فوری بات قتل کر دیا جاتا ہے اگر یہ قتل عام رک جائے تو چند سالوں میں بھارت میں تو عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جائے دکٹر ساکر نائک نے سنی کو بتایا کہ آج زیادہ تر ممالک میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ تعداد میں ہیں امریکہ میں انچاس لاکھ خواتین مردوں سے زیادہ ہیں انگلینڈ میں سولہ لاکھ روس میں ایک کروڑ سے زائد تعداد میں عورتیں موجود ہیں اگر سب کا ٹوٹل کیا جائے تو یہ شاید دنیا بھر میں پچاس سے ساٹھ کروڑ خواتین تو مردوں کی نسبت زیادہ ہی ہوں گی سوچیں کہ میری بہن اگر امریکہ میں رہتی ہے جہاں پہلے مردوں کی نسبت انچاس لاکھ خواتین زیادہ ہیں اور وہاں پر ہر ایک مرد کی ایک بیوی ہے تو پھر بھی انچاس لاکھ خواتین ایسی ہوں گی جن کو کوئی خامن نہیں ملے گا فرض کریں آپ کی بہن بھی امریکہ میں ہے ان خواتین میں ہیں جن کو کوئی شوہر نہیں ملتا تو پھر ان کے پاس یہ آپشن بچے گا کہ وہ کسی شخص کی دوسری بیوی بن جائیں یا پھر پبلک پروپٹی بن جائیں اور بائی نیچر ہر خاتون عزت کی مطلاشی رہتی ہے ہر خاتون چاہتی ہے کہ وہ پبلک پروپٹی بننے کی بجائے کسی کی دوسری بیوی بن کر زندگی گزار لے یہی بجائے کہ اسلام نے مرد کو چار شادیوں کی جازت دی ہے کہ خاتون کو عزت ملے اس کی رسوائی نہ ہو اور خاتون کی یہ بھی فطرت ہے کہ وہ سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی مگر شریعت کہتی ہے کہ بڑے نقصان سے بہتر ہے چھوٹا نقصان برداشت کر لو اور اگر کوئی مسلمان خاتون پبلک پروپٹی بن جائے تو یہ بڑا نقصان ہے اور ایک ایمانواری عورت نہیں چاہے گی کہ ایک مسلمان خاتون پبلک پروپٹی بن جائے اس لیے وہ اس کو اپنا شوہر شیر کرنے کی اجازت دے گی اور اس کی طرح اسلام نے بہترین لے ایک بہترین لے ایک عزت کے لئے مجھے 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 ڈکٹر ساکر نائک نے سنی کو بتایا کہ آپ کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مسلمان خواتین چار شادیاں کیوں نہیں کر سکتی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو مسائل مزید بڑھیں گے مرد کی چار بیویاں ہیں تو بچہ پیدا ہوتی سب کو پتا ہوگا کہ باپ کون ہے اور ماں کون اگر خاتون کے چار شہر ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ماں کا تو پتا ہوگا مگر باپ کا کس کو معلوم ہوگا اگر آپ اس بچے کو سکول لے کر داخل کرانے جائیں تو وہاں بلدیت کے خانے میں کیا لکھوائیں گے آج ڈین ایٹسٹ ہے مگر ماضی میں نہیں تھا قرآن پاک مرشاد باری تعالیٰ ہے کہ شادی شدہ خواتین دوبارہ شادی نہ کریں اس کے علاوہ آج سائیکلوجیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ خواتین مہواری کے باعث ایک سے زیادہ شہروں کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ تمام شہروں کے حقوق پورے کریں ساتھی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر مرد ایک سے زیادہ خواتین کے ساتھ ہم بستری کرے اور وہ سب ایک دوسرے سے وفادار رہیں تو کوئی بیماری پاس نہیں بھٹکتی جبکہ خواتین میں یہ معاملہ نہیں ہے اگر خاتون ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق بنائے تو بیماریوں کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ